سادر سلسل آپ کی جانب آتے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ سب لوگ اپنے کومنٹز شورٹ رکھئے گا ہمیں بریک کے جانب بڑھنا ہوگا سادر سلسل یہ جو باتیں کی جارہی ہیں دونوں جانب سے لگتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ میر تو ان کا ہی آئے گا دوسری طرف کوششیں کر رہی ہیں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے مل کر ان کا میر آ جائے تو یہ possibility ہے قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیونکہ اس پر تو ہمیں پیپلز پارٹی اعتراض کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں قانون کا تو اس سے کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے کہ قانون تو بڑا سمپل ہے لوکل گورنٹز کا جو کہ تمام دیگر گورنٹز کا ہے کہ جس کی بھی مجورٹی ہوگی اس کی گورنٹ ہوگی تو اگر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان میں ایک اتفاق بن جاتا ہے جو کہ ایسا اتحاد بن جاتا ہے جس کے جس کے پاس مجورٹی ہوتی ہے تو اس کی گورنٹ بن جائے گی لیکن میرا نہیں خیال کہ سندھ کے میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام کو کم از کم سن کے اور پچھلے کافی عرصے سے سنتے ہوئے سندھ کے عوام کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے بہتر کونسی آپشن ہو سکتی ہے جو جھنڈے پچھلے پندرہ ایک سال کے اندر پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر گاڑے ہیں اگر اگلے پانچ سال بھی انہیں مل جائیں تو جو ایک تو کام تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی مہربانی کر کے وہ پورے کرتے ہیں اس کے بعد کسی اور کو موقع دیں گے اور میری استعدا ہے اسحاق ڈار صاحب سے اور پی ڈی ایم سے کہ مہربانی کر کے ہمارے اس پروگرام کا آخری والا سیگمنٹ جو ابھی سے پہلے ہوا وہ سن لیں اگر حسن رضا صاحب اور عدیل وڑائت صاحب آپ کی ایکانومی ڈیفینڈ نہیں کر سکے تو ہار مان لین علی گالے اب یہاں سے آگے بات نہیں چلے گی